شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو جب کوئی رنج، دکھ، فکر، حزن، عزہ اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ کانٹا چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے وہ اس بھلائی کے حصول کے لیے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تشریح مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دل قبول اور پسند نہ کرے لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مصیبت خواب و تکلیف و بیماری کی صورت میں ہو یا حادثہ و صدمہ کی شکل میں ہمیشہ اللہ کے کہر اور عذاب ہی کے طور پر نہیں آتی بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندہ پر اللہ تعالیٰ اپنے فصل و کرم کا سایہ کرنا چاہتا ہے اسے خیر و بھلائی کے راستہ پر ڈالنا چاہتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے قلب و دماغ کو مصیبت کی سختی مجلی و مصفہ کر کے خیر و بھلائی کے نور کو اپنے اندر زیابار کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ مصیبت و تکلیف پر صبر کرے اور راضی بررزا رہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ مصیبت اس کے لیے اپنے دامن میں اللہ کی رضا و رحمت لے کر آئی ہے ہاں اگر کوئی بندہ کسی مصیبت پر صبر و ضبط کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ کر جزا و فضا کرنے لگے اور ناخوش خفا ہونے لگے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ یہ مصیبت اس کے حق میں رحمت نہیں بلکہ عذابِ الٰہی ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے موسیقی